یہ ہے وقت میڈیا بز میں اردو عدب دیوبند کے زیر احتمان دیوبند میں ایک آل انڈیا مشاعرہ با انوان جشن اقبال آزر و چودری نظام کا انعقاد شاعر مہندر سنگھ عشق صاحب کی صدارت میں ہوا اس موقع پر شاعر وسیم جہنگیر آبادی کا بھی اعزاز کیا گیا مشاعرے کا افتتہ دلشاد گوڑ صاحب نے کیا شامہ روشن کی سماجی کارکن نوشات قریشی صاحب نے مہمانان خصوصی رہے انور سعید صاحب سیکیٹری جامعہ طبیہ دیوبند اور جناب ماجد علی صاحب سابق ادھیق زلہ پنچایت مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور و معروف شاعر جاوید آسی صاحب نائب کنوینر رہے اوصاف صدیقی و مولانا شہزاد قاسمی معاونین رہے عبدالقادر محمد آصف حسن عدیب اور شاعر عبداللہ راز مشیرے خاص رہے شاعر راشد کمال صاحب تو شاعری نے جیسے جیسے حالات بدلے اپنا مزاج بدلا ایک شاعر نے کہا اکیلے گھر میں اس طرح اکیلا پن مٹاتا ہوں اکیلے گھر میں اس طرح اکیلا پن مٹاتا ہوں کئی بچوں کے لے کر نام آوازیں لگاتا ہوں اکیلے گھر میں اس طرح اکیلا پن مٹاتا ہوں کئی بچوں کے لے کر نام آوازیں لگاتا ہوں میری بیٹی کے رشتے کو بھیکاری لوگ آتے ہیں میری مجبوریہ یہ ہے کہ میں رخشا چلاتا ہوں حضرات اکرامی لیکن اس غریبی کو جب ایک دوسرے شائد نے اس کا ذکر دیا تو یوں کہا کہ یہ مفلسی کہ جس سے لرستا ہے زمانہ یہ مفلسی کہ جس سے لرستا ہے زمانہ کمبخت میرے صبر کے ٹکڑوں پہ پلی ہے جب شائری نے ایک قدم اور آگے رکھا تو دوستو یوں آواز آئی کہ شام سے بچہ خفا ہے دودھ پیتا ہی نہیں شام سے بچہ خفا ہے دودھ پیتا ہی نہیں مجھ سے بیگم بولی کوشش کیجئے کچھ آپ بھی میں نے ان سے یہ کہا دیکھو پریشہ ہو نہ تم دودھ تو یہ بھی پیے گا اور اس کا باپ بھی حضرات اکرامی تنزو مزا کی وہ مشہور و معروف شخصیت جس نے نہ صرف دیوبند بلکہ پورے ہندوستان میں اپنی قابلیت اور تنزو مزا کی شائری کا لوحہ منوایا ہے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ جناب چوکس دیوبندی کو آواز دے رہا ہوں آپ زوردار تانیوسن کو استقبال کریں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں نوازیں جناب چوکس دیوبندی اسلام علیکم صدر صاحب کی اجازت جیر شاہ داری سب سے پہلے تو میں باہر سے آئے ہوئے اپنے تمام شورہ اکرام کا اپنی سرزمین تیوبند پر استقبال کرتا ہوں اور آپ سے چار مصروں کی اجازت چاہتا ہوں عرض یوں کیا ہے کہ آپ باقی سمجھدار لوگ ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کہاں دیکھ رہے تھے میں کہاں بیٹھا ہوا تھا اور آپ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے کہیں اور دیکھ رہے تھے بارحل میں نے اپنے پڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جو کام کرو بسم اللہ سے شروع کرو داہینی طرف سے شروع کرو تو چلیے میں داہینی طرف سے ہی شروع کرتا ہوں لیکن وہاں دیکھنا گناہ تو نہیں عرض یوں کیا ہے کہ دلے مستر کو سبرو قرار آیا تو کیا آیا دلے مستر کو سبرو قرار آیا تو کیا آیا دمے رخصت اگر پہلو میار آیا تو کیا آیا اسے بھی کھیچ لائی ہے محبت کی کسک لیکن بڑھاپے میں اسے مجھ پر جو پیار آیا تو کیا آیا باپا با با کیا کہنے اور چان مسترے اسی زمین میں اور دیکھ لیجئے عرضی کیا ہے کہ بیوی دماغ میں بیوی دماغ میں ہے پڑوسن خیال میں کیا کہنے باہ بیوی دماغ میں ہے پڑوسن خیال میں یہ حاشکی بسیح ہے میرے بال بال میں کیا کہنے باہ بیوی دماغ میں ہے پڑوسن خیال میں یہ عاشقی بسی ہے میرے بال بال میں بچے سمجھ نہ جائیں میرے اس مزاج کو یہ عمر جا رہی ہے اسی دیکھ بھال میں اور ایک چھوٹی سی نظر اپنے نوجوان دوستوں کی نظر اس کے پاس اجازت وقت کی کمی ہے عرض یوں کیا ہے کہ ایک روز لڑ گئی جو نظر ناظنین سے فڑتے خوشی میں اٹھ گئے پاؤں زمین سے دیکھا نہیں تا حسن کبھی اتنا پرشرر تھی عارضوں پہ سرخیاں مخمور تھی نظر چہرہ بھی کم نہیں تا کسی ماہ تاب سے ہونٹ سرخ جیسے کھلے ہوں گلاب سے ظلفیں دراز بکھری تھی شانوں پخم پخم وہ چال تھی کہ حادثے ہو جائیں ہر قدم ایسی لچک تھی اس کی کمر میں کے لما چھولے کوئی تو جسم میں بھڑ جائیں بجلیاں کوئی نہیں تھا اس کے تبسم سے بے نیاز کیا کہنے وہاں ہر شخص ہو رہا تھا محبت سے سر پراز پندیت بھی اس کی راہ میں پلکیں بچھائے تھے ملاوں نے بھی تیرے نظر آزمائے تھے اور ماں مچل رہے تے گلے بے قرار میں عاشق کھڑے تے پابا رسن ایک قطار میں میں بھی قریب جا لگا شوکے ویسال میں دیکھا تو ایک لڑکا تھا لڑکی کے حال میں بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں ہمارے حالی جناب بہت شکریہ حسنان صاحب پندیت بھی اس کی راہ میں پلکیں بچھائے تھے ملاوں نے بھی تیرے نظر آزمائے تھے اور ماں مچل رہے تھے دلے بے قرار میں عاشق کھڑے تے پابا رسن ایک قطار میں میں بھی قریب جا لگا شوکے ویسال میں دیکھا تو ایک لڑکا تھا لڑکی کے حال میں چوکر جو میں نے پوچھا کہ تم کون چیز ہو بولا وہ ہائے ہائے بڑے بتتمیز ہو کیا کہ نہیں واہ 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 دوستو آپ تھے جنابی چوکرز دیوگندی حضراتِ گرامی میں مطے پردیش کی سر اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشائرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک اور وارڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکت فور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت